ماروف پاکستانی ادکارہ میرا اکثر اوقات کچھ نہ کچھ ایسی بات کر دیتی ہیں کہ سننے والا سر پکڑ کر رہ جاتا ہے کبھی وہ خود ہی اپنی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہوتی ہیں اور کبھی وہ ایسی انگریزی بولتی ہیں کہ سب حیران رہ جاتے ہیں اسی طرح کبھی کسی دوسرے ڈیزائنر کے کپڑوں کا کریڈٹ کسی اور کے سر پر سجا دیتی ہیں آپ کو یاد ہی ہوگا لکسٹائل ایوارڈ فنکشن میں میرا نے کسی سے پوچھ کر بتایا کہ انہوں نے ڈیزائنر عمر سعید کے کپڑے پہن رکھے ہیں حالانکہ وہ کپڑے آئیشہ وارسی کے ڈیزائن کیے ہوئے تھے عادت سے مجبور ادکارہ میرا نے بلکل اسی طرح پاکستانی اثلیٹ ارشد ندیم کو کریکٹر بنا دیا ہے جو بلکل ٹھیک سنا آپ نے حال ہی میں ٹوکیو اولمپکس میں پاکستانی اثلیٹ ارشد ندیم جیولن تھرو مقابلے کے آخری راؤن تک پہنچے اور پانچویں پوزیشن حاصل کی اور پاکستان کا نام روشن کیا پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کیے پوری قوم اس ہونہار اثلیٹ کے گنگا رہی تھی تو ادکارہ میرا نے سوچا کیوں نہ میں بھی ارشد ندیم سے متعلق اپنا بیان ریکارڈ کرا دوں لیں جی پھر کیا تھا ادکارہ میرا نے بیان دیا اور ایسا دیا کہ سب سر پکڑ کر رہ گئے ادکارہ میرا اثلیٹ ارشد ندیم کو کرکٹر ڈکلیئر کرتے ہوئے کہتی ہیں ارشد ندیم نے بہترین کرکٹ کھیلی یہ ہمارے ہیروز ہیں جو پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں حکومت کو ان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے چاہے وہ ادکار ہو یا اثلیٹ ارشد ندیم نے بہترین پرفارمنس سے پاکستان کا نام روشن کیا ہے ان کی پرفارمنس میں بہت محنت اور امانداری نظر آ رہی تھی جو بہترین تھی میرا جی مانا کہ آپ سوپر سٹار ہیں اسی لیے ہمیں آپ کی گلابی انگلش بھی منظور ہے ہم آپ کو اپنی تعریفوں کے پل باندنے پر بھی کچھ نہیں کہتے بلکہ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں لیکن میرا جی یہ جو بیان آپ نے دیا آپ کے تمام تر لحاظ کے باوجود ہمیں حضم نہیں ہو رہا کبھی کبھی ذرا پہلے خبر سن لیا کریں پھر بیان دیا کریں اور پیارے ویورز آپ مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے اپنے چینل خبرنامہ کو سبسکرائب کر لیں